حضرت اشتیاق صاحب نے یہ پوچھا ہے کہ کوئی ایسے عامال بتائیں کہ کبیرہ گناہ ماف ہو جائیں کوئی ایسا عمل بتائیں کہ کبیرہ گناہ ماف ہو جائیں پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ سب سے بڑی چیز تو توبہ ہے اور توبہ کریں دو رکعت نماز توبہ ادا کریں اور توبہ ادا کرنے کے بعد جو ہے وہ ندامت کے ساتھ تو استغفار اللہ سے کریں اللہ سے معافی مانگ لیں اور ظاہرہ ان گناہوں کو فوراں چھوڑ دیں دوبارہ نہ کرنے کا عظم کریں جو ہو گیا اس پر ندامت کریں اور اللہ سے ہمت اور توفیق کی دعا کریں سب سے بڑی چیز یہ اور ویسے عمل جہاں تک تعلق ہے تو صلاة تصویح صلاة تصویح کا جو عمل ہے یہ اس میں بڑی برکت اور قوت ہے اس سے روایات میں آتا ہے کہ دس کبیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں دس کبیرہ گناہ اس سے معاف ہو جاتے ہیں تو صلاة تصویح کا احتمام کریں پرائے زمانے میں جمعے کے دن لوگ اس کا احتمام کرتے تھے چاشت کے وقت میں مسجد میں آ جاتے تھے صلاة تصویح پڑھتے تھے جمعہ رات کو پڑھتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کی تاقید فرمائی اپنے چچا حضر عباس رضی اللہ تعالیٰ کو کہ سال میں زندگی میں ایک دفعہ صلاة تصویح پڑھو بلکہ یہ تو فرمائے روزانہ پڑھو روزانہ نہیں تو ہر افتے پڑھو ہر افتے نہیں نہیں مہینے میں ایک دفعہ پڑھ لو مہینے میں تو سال میں سال میں تو زندگی میں تو ایک دفعہ ضرور پڑھ لو تو اس طریقے یہ بابرک نماز ہے صلاة تصویح تو صلاة تصویح عمل کریں اور اس کا طریقہ جو ہے وہ بیشتی زیور میں بھی لکھا ہوا ہے اور جو ہے فضائل عامال جو ہے اس کے اندر بھی لکھا ہوا ہے اس کے مذہب بھی آپ کے کبیرہ گناہ معاف ہوتے رہیں گے بہت خوب بہت شکریہ